لوگ بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں کس تو کسی مولوی کے پاس جا کر کہ وہ مولوی بھی بیداتی ہوتا ہے مخصوص دعائیں کاغذ پر لکھ کر دے دیتا ہے اب بیچارے جس کو حقیقہ کرنا ہے اس کو پڑھنا آتا ہے چلیے مولوی صاحب اب مولوی صاحب کہیں بھلا ہو جاتا ہے کچھ نظر آنا ہزارا مل جاتا ہے کوئی مولوی تو دعا پڑھ لے کی وجہ سے منڈی ہی لے کر چلا جاتا ہے حقیقے کی پھر منڈی لے کر چلا جاتا ہے تو دعا بہت آسان ہے خودی زباہ کر لو تاکہ منڈی ہاتھ سے نہ جائے کیا پڑھیں گے آپ حدیث اس طرح وَعَنْ آئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہا قَالَتْ اَقْقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَقَال اِذْ بَحُوا عَلَىٰ اسْمِهِ فَقُولُوا بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرَ اللَّهُمَّ لَكَ وَإِلَيْكَ یہ جو روایت ہے یہ روایت مجموع زواید حسمی میں موجود ہے یہ روایت اللہ مالبانی کی کتاب اروال غلیل میں بھی موجود ہے یہ روایت مسنف عبد الرزاق میں بھی ہے یہ روایت مسند ابو یعلا کے اندر بھی موجود ہے ان ساری حدیث کی کتابوں میں یہ روایت حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازبہو علی اسمہی اللہ کے نام سے زبا کرو زبا کرتے وقت کیا پڑھنا ہے بس چند کلمات ہیں بسم اللہ واللہ اکبر اللہم لکا وعلیک ہذا عقیقت فلان اگر بچے کا نام زید رکھ دیا گیا سلیک رکھ دیا گیا ہے تو اس طریقے سے پڑھئے بسم اللہ واللہ اکبر اللہم لکا وعلیک ہذا عقیقت فلان زیدین یا سلیک بس اور کچھ پڑھنا نہیں ہے تاکہ منڈی ہاتھ سے نہ جائے تو یہ عقیقت کا طریقہ ہے ساتھویں دن اگر ختمہ بھی کر دیں تو بہت اچھی بات ہے اس سلسلے میں ایک روایت امام تبرانی الموجم السغیر کے اندر لائے ہیں اور روایت حسن الاسناد ہے اس کی اسناد حسن ہے روایت اس طرح ہے وان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین وخطنہما لسبات ایام روایت تبرانی فی الموجم السغیر وہذا حدیث حسن الاسناد حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کی طرف سے عقیقہ کیا اور ان کا ختمہ ساتھویں دن کیا ساتھویں دن دونوں کا عقیقہ بھی کیا اور ساتھویں دن دونوں کا ختمہ بھی کر دیا ختمہ مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ساتھویں دن اگر کر دیں تو بہت اچھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کا عقیقہ اور ختمہ دونوں ساتھویں دن ہی کیا ہے پہلی روایت جو میں نے پیش کی تھی جس میں دعا کا لفظ ہے وہ اس طرح ہے بہن آئیشتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ بحو علی اسمہی فقولو بسم اللہ واللہ اکبر اللہ ہم لکا وإلیک هذه اقیقت فلانی